یو پی کے مافیا دون مقتار انساری کے بیٹے عباس انساری کو ایک بار پھر کورٹ سے جوڑ دار جھٹکا لگا ہے اللہباد ہائی کورٹ نے عباس کی ایک یاچکہ کھارج کر دی ہے اس سے پہلے ہائی کورٹ نے سنوائی پوری ہونے کے بعد 17 جنوری کو اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا یہ پورا معاملہ 2022 ویدھان سبح چناؤں کے دوران ایک ویلی میں ویوادت بیان دےنے کا ہے ابباس انساری کے خلاف پولس نے کورٹ میں چارج شیٹ فائل کی تھی جس کے بعد ابباس نے ویوادد بیانوالی چارج شیٹ رد کرنے کے مانگ کو لے کر ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کی تھی جسے کورٹ نے خارج کر دیا ہے دراصل یہ پورا ماملہ 2022 کی یوپی ویدھان سفت چناؤں کا ہے جہاں چناؤں پرچار کے دوران ابباس انساری نے ادھکاریوں کو دھمکی دی تھی ابباس نے سہیل دیو بھارتے سمجھ پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤں لڑا تھا ابباس نے دھمکی بھرے انداز میں کہا تھا کہ ایس پی کے سرکار بنتے ہی ادھکاریوں کو دیکھ لیں گے ادھکاریوں سے نپٹنے کے بعد تبادلہ کر دیا جائے گا انہوں نے یہ بیان مو میں ریلی کے دوران دیا تھا ابباس کے ویوادد بیان کا چناؤں آئیوگ نے سنگیان لیا تھا ابباس انساری پر ویدھان سبح چناؤں کے دوران لوگوں کے بیچ نفرت کو بڑھانے اور دنسا کو بھڑکانے والے بھاشر دینے کا آروپ ہے اس معاملے میں سنوائی کرتے ہوئے کوٹ نے کہا کہ اگر چارڈ شیٹ سے اپراد کا کھلاسہ ہو رہا ہے تو ہستک شیپ نہیں کیا جا سکتا بتا دیں جس باہوبلی مقتار انساری کا پورے پوروانچل میں آتنک ہوا کرتا تھا جس کے نام کی لوگوں میں دہشت ہوا کرتی تھی اس مقتار انساری نے یوگی سرکار آنے کے بعد خود نے ٹیک دیئے ہیں مقتار انساری کا پورا پریوار ایڈی کی رڈار پر ہے خود مقتار انساری جیل کی ہوا کھا رہا ہے